آپ نے بہت سے طرح کی چارٹ کی ریسیپی کو ٹرائے کیا ہوگا ایک بار آپ اس مکرونی چارٹ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ بہت ہی مزیدار لگے گی بہت کم چیزوں سے بنائیں گے بہت کم سپائسیز جائیں گے لیکن ٹیسٹ میں یہ بہت ہی لا جواب ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کوکنگ وید ملک فیملی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں جی تو ویرز آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سی اور چٹ پٹی سی چٹ خارے دار سی میکرونی چارٹ تو چلیے ہم ریسیپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک باو لیں گے تو اس میں میں نے ایک بلکل چھوٹے سائز کا آلو بوائل کر کے ڈال دیا ہے آلو میں کم ہی ڈالوں گے اگر آپ کو زیادہ پسند ہوں تو آپ زیادہ ڈال دیجئے اور ایک کپ کے برابر میں نے اس میں ڈالے ہیں وائٹ چنے سفیز چنے ابلے ہوئے اور چنے ہمارے بہت اچھے سے ابلے ہوئے ہونے چاہیے اور تھوڑا سا پیاس ڈالا ہے میں نے کٹنگ کر کے باریک اور کھیرہ ڈالا ہے چھلکوں سمیت ہی میں نے اس کے چھلکے نہیں اتارے اور اس میں میں نے ٹوماتر شامل کیا ہے ٹوماتر کے بیچ میں نے نکال دیئے ہیں اور اس میں شامل کیا ہے میں نے بوائل کی ہوئی میکرونی یہ میکرونی چارٹ ہم بنا رہے ہیں جو کہ کھانے میں بہت ہی مزیدار ہے یقین کریں بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں بھی آپ کو اتنی مزیدار لزیز چارٹ نہیں ملے گی تو اس میں میں نے املی اور آلو بخارے کی چٹنی ڈالی ہے اور یہ میں نے بنا کر رکھی ہوتی اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے ضرور اس کو وزٹ کیجئے گا آپ اور اس میں میں نے چلی ساوس چلی ساوس ڈالی ہے میں نے ون ٹی سپون اور اس میں ہم شامل کریں گے کیچپ کیچپ آپ کو جتنی پسند ہو آپ اتنی ہی ڈال لیجئے گا میں نے ٹو ٹی بر سپون اس میں ڈالی ہے کیچپ کیونکہ کیچپ سے اس کا فلیور بہت ہی مزیدار ہو جاتا ہے اور یقین کریں بچے بھی بہت شوق سے اس چارٹ کو کھا لیتے ہیں اور بہت ہی ہیلدھی یہ چارٹ بنتی ہے تو بس یہاں پر میں نے کہچپ شامل کی ہے اب ہم نے اس میں کچھ سپائسز ڈال لے ہیں سپائسز آپ نے زیادہ نہیں ڈال لیں میں نے ہافm ٹی سپون ڈالا ہے اس میں دھنیاں پاوردر اور ہافm ٹی سپون میں اس میں شامل کروں گی چارٹ مسالہ چارٹ مسالہ اس میں ضرور ڈالیے گا بہت ہی چٹھ پٹا سا اس میں فلیور آئے گا اور ہافمینہ اس میں لیمن نہیں چوڑا ہے لیمن کو میں نے زیادہ شامل نہیں کیا کیونکہ اس میں ہم نے املی کی چارٹ ڈالی ہے تو وہ بھی کھٹی ہوتی ہے تو بس یہاں پر آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے جتنے بھی سپائسیز ہم نے اس میں ڈالے ہیں کیچپ ڈالی ہے وہ ساری ہی چیزوں پر اچھے سے لگ جائے اور پھر اس پر ہم تھوڑا تھوڑا سا ڈال دیں گے سبز دھنیا اور پودینہ تو بس یہ الحمدللہ ماشاءاللہ سے چارٹ بن کے ریڈی ہو چکی ہے یقین کریں اتنی مزیدار یہ چارٹ بنتی ہے کہ آپ اسے بنائیں گے انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور لاسٹ پہ آپ نے تھوڑا تھوڑا سا اس کے اوپر چارٹ مسالہ سپرنکل کر دینا ہے تاکہ لپ بھی اچھی آ جائے اور کھانے میں بھی مزیدار ہو تو بس ماشاءاللہ سے مجھے امید ہے کہ میری آج کی یہ ریسیپی آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح یہ ہی کہوں گے خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اور لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کیجئے اپنا بہت سا رکھئے گا خیال میرا کیجئے گا انتظار میں آؤں گی انشاءاللہ تعالی کسی نہیں اچھی مزیدار سی چٹپٹی سی چٹکھارے دار سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ تعالی کی ذات آپ کی میری حامی و ناصر ہو ٹیک کیئر اللہ حافظ